ہلو گائز تو میں آج آپ کے لئے لے کر آیا ہوں بہت ہی انوکا سا فیکٹ کیا آپ جانتے ہیں بھارت کی پہلی بولتی فلم کے بارے میں کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ کب ریلیز ہوئی کیا جانتے ہیں آپ اس فلم سے جڑے فیکٹس کے بارے میں یہ کس بجٹ میں بنی اور کس نے اسے بنایا اگر نہیں تو جاننے کے لئے جڑے رہی ہے ہمارے ساتھ ویڈیو کے انت تک نمشکار دوستے ایک بار پھر سے سواگت ہے آپ کا آپ کے اپنے چینل کھے کی دی فیکٹس جون میں بھارت کی پہلی بولتی فلم آلہ مارا 80 سال پہلے 14 مارچ 1931 میں ریلیز ہوئی تھی راجہ حریش چندر نے سال 1913 میں فلم دادا صاحب فالکے کے ساتھ ہی بھارت میں سینیما کی شروعات کی تھی یہ فلم نہ کیول بھارت کی پہلی بولتی فلم تھی بلکہ اس فلم کے ساتھ ہی بھارت کو پہلا پلی بیک سنگر ملا تھا جس کا نام وزیر محبت خان تھا انہوں نے اس فلم میں ایکٹنگ بھی کی تھی اس فلم کا پہلا گانا دے دے خدا کے نام پہ ہٹ ثابت ہوا تھا اور اسے بھارتی سینیما کا پہلا بھارتی سانگ مانا جاتا ہے اس فلم میں آٹھ گانے تھے یہ فلم ممبئی کے میجیسٹک سینیما میں ریلیز ہوئی تھی اس دور میں سینیما گروہ میں جا کر فلمیں دیکھنا بہت سامانی بات نہیں تھی لیکن اس فلم کو دیکھنے کے لیے اتنی پبلک اکٹھا ہو گئی تھی کہ پولیس کو آخر بھیڑ کو کنٹرول کرنا پڑا تھا یہ فلم سینیما گر میں آٹھ ہفتوں تک ٹکی رہی تھی جس سمیں آلہ مارا بنی ساؤنڈ ریکوڈنگ سٹوڈیو نہیں ہوا کرتے تھے اس لیے فلم کے ڈائیلوگز کو سیدھے فلم کی ریل پر ریکارڈ کیا گیا فلم کی پوری شوٹنگ رات میں کی گئی تاکہ شوٹ شرابہ فلم پر ریکارڈ نہ ہو جائے آج کے سامنے میں فلمیں کروڑوں روپے میں بنتی ہے بڑے ایکٹر اپنے مہنت آنے کے روپے میں کروڑوں روپے لیتے ہیں وہیں آلہ مارا صرف چالیس ہزار روپے یعنی آج کے ایک کروڑ روپے میں بنی تھی فلم کو فائننس کیا تھا پدری پرسات دوبے نے جو کی اس وقت کے بزنس ٹائیکون ہوا کرتے تھے فلم کی کہانی اس سامنے کے پرسدھ پارسی ناٹک آلہ مارا سے لی گئی تھی اس ناٹک کو جوسیف ڈیوڈ نے لکھا تھا فلم کے ڈائلوگ ہندی اور اردو میں لکھے گئے تھے آلہ مارا کی ایک بھی کوپی کہیں پر بھی اپلبد نہیں ہے فلم کے کچھ درشیوں کے فوٹوگرافز ہی اپلبد ہیں جو فلم کے نردیشک، اردیشر، ایرانی اور ان کے بیٹے نے اپلبد کروائے تھے اس لئے اس فلم کو لسٹ آف لاسٹ فلم کی سوچی میں ڈالا گیا اس لوگوں کا ماننا ہے کہ آلہ مارا کی ایک کوپی نیشنل فلم اکرائیو آف انڈیا کے پاس تھی لیکن 2003 میں لگی آگ میں چل کر نشٹ ہو گئی بعد میں اس بات کا خندن کرتے ہوئے نیشنل فلم اکرائیو آف انڈیا کے فاؤنڈر بی کے نائر نے کہا کہ یہ فلم کا کوئی پرنٹ ان کے پاس نہیں تھا اور سارے پرنٹوں 1964 میں اکرائیو کی استھاپنا سے پہلے ہی کھو گئے تھے آلم آرہ سے پہلے بھارت میں مک فلموں کا نرمان ہوتا تھا جو پورانک کہانیوں کے ارد گرد ہوتی تھی اردیشی ریرانی نے اس سمیں لیگ سے الگ ایک لوگ پریئے ناٹک کو چن کر پڑا جوکم اٹھایا انہوں نے آلہ مارا میں ہندی اور اردو کا مشن رکھا اس کے پیچھے ان کی یہ سوچ تھی کہ فلم بڑے اسطر پر درشوگوں تک پہنچے گی آلہ مارا جوسف ڈیویڈ دوارہ لکھت پارسی ناٹک کا روپانترن تھی اس کی کہانی ایک راج کمار اور ایک پنجارن کی پریم کہانی کے ارد گرد گھومتی ہے فلم میں ماسٹر وٹھل اور جبیدہ نے کیندری بھومیگا نبائی تھی اور پرچھوی راج کپور نے اس فلم کے ویلن کا کردھار نبائی تھی تو آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی تو جڑے رہی ہے ہمارے ساتھ ایسے انٹریسٹنگ فیکٹ جاننے کے لیے اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیگن پریس کرنا بلکل نہ گولے دھنیوار